اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ریڈ سبسکرپچن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آپ ہم سب کے سبسکرائبر بن سکتے ہیں اعوذ باللہ السمیر علی من الشیطان الرجیم من حمزی و نفقہی و نفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم پارنبر ایک صورت البقرہ صفحہ نبر چودہ الحمدللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے آیت نمبر انچاس تک پڑھا تھا آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے آیت نمبر پچاس سے سبق شروع کریں گے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق آسان فرمائے ماں قبل اسباق میں ہم پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور ان کے اوپر جو ہونے والے احسانات ہیں ان کا تذکرہ فرمائے آج کی سبق میں بھی آیت نمبر پچاس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْمَحْرَى فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعُونَ وَأَنْتُمْ تَنزُرُونَ وَأَغْرَقْنَا اور اِذْ اِذَا اس کا معنی ہوتا ہے جب وَإِذْ فَرَقْنَا جب ہم نے پھاڑا بِكُمْ تمہارے ساتھ بحرہ کہتے ہیں سمندر کو تمہارے لئے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا فَأَنْجَيْنَاكُمْ پَسْ هَمْنَے نَجَادْ دِی تم کو نون کھڑی دور نا کا معنی ہم نے کم کا معنی تم کو فَأَنْجَيْنَاكُمْ پَسْ هَمْنَے تم کو نجات دی وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کیا آلَ فِرْعُونَ آلِ فِرَوْنَ کو وَأَنْتُمْ تَنزُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے یہاں اللہ تعالی نے یہ بنی اسرائیل کے اوپر جو احسانات ہیں ان کا تفصیل کے ساتھ ذکرہ نہیں فرمایا یہ آگے چل کے سورة العراف میں اللہ تعالی انہی واقعات کو اور قرآن کے دوسرے مقامات پر بڑے تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا یہاں پر بلکل مختصر سی باتیں اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہیں کہ بنی اسرائیل کے اوپر یہ بھی ایک احسان تھا کہ جب فیراؤن اور اس کی جو فوجیں تھیں وہ بنی اسرائیل کے تعاقب میں تھی تو اللہ تعالی کے حکم کے ساتھ جب سمندر کو اللہ نے حکم دیا اور وہ راستوں میں بھٹ گیا تو یہ بھی اللہ تعالی نے سکیدنا موسیٰ علیہ السلام کو موجزہ عطا فرمایا تو بنی اسرائیل وہاں سے گزرے اور جو فیراؤنی تھے ان کو اللہ تعالی نے غرق کیا تباہ و برباد کر دیا یہ بھی انہی کی آنکھوں کے سامنے ہوا ویس باعدنا موسیٰ اربعین لیلہ اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے اربعین لیلہ چالیس راتوں کا اربعین چالیس لیلتاً رات چالیس راتوں کا سمت تخصم العجلہ پھر تم نے پکڑا عجلہ بچھڑے کو من بعد ہی اس کے بعد وَأَنْتُمْ سَالِمُونَ اور تم اپنے اوپر سلم کرنے والے یہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا چالیس راتوں کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے ساتھ اللہ سے ملاقات کے لیے وہاں پہ پہنچے یہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اے موسیٰ میرے پاس آؤ تو اللہ تعالی کی طرف سے جو کتاب ہے وہ تم کو وہاں پہ ملنے والی ہے اب جو پیچھے بنی اسرائیل تھے حالانکہ اس سے ماں قبل ان کے اوپر بہت ظلم ہو رہا تھا جیسا کہ جو فیرون تھا اور اس کی جو قوم والے تھے اس کے لشکر والے تھے انہوں نے ان کو محسور کر رکھا تھا ان کے اوپر ظلم و تشدد کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر راتوں رات نکلے اور جب فیرون کو پتا چلا کہ یہ سارے نکل چکے ہیں تو اپنی فوجیں لے کر پیچھے تعاقب میں نکلا آگے سمندر تھا تو یہ بھا کر کہیں جا نہیں سکتے تھے یہ اللہ نے ان کے اوپر احسان کیا یہ ایک بہت بڑا احسان تھا کیونکہ اگر پیچھے جاتے تو فیرون کی فوجیں تھی وہ مارے جاتے غرق ہو جاتے وہاں پہ بھی آگے بھی پانی ہے لیکن اللہ کی حکم کے ساتھ ان کو وہاں سے اللہ نے نکالنا ان کی آنکھوں کے سامنے اب چاہیے کیا تھا کہ یہ اللہ کا شکر گزار ہوتے اللہ کا شکریہ ادا کرتے جیسا کہ ماں قبل ہم نے کل کے سبق اور پرسوں کے سبق میں بھی یہی پڑا ہے کہ ان کو چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے یہ بھی بڑا احسان تھا اللہ نے ان کو نجات دی فیرونیوں سے اور پھر انہوں نے کیا کیا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے اور پیچھے انہوں نے کیا کیا یوسف علیہ السلام کے بعد جو فیرونی تھے یوسف علیہ السلام کے بعد ان میں یہ بات عام پھیل گئی تھی کہ یہ بچھلے کی بات کرنی شروع کر دی انہوں نے پوجہ شروع کر دی اور یہ ان کا گوہ ماتا کا جو سلسلہ تھا ان میں سے ختم نہیں ہو رہا تھا تو ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ پہنچے ہیں تو پیچھے سے انہوں نے کیا کیا بچھلے کی عبادت شروع کر دی پوجہ شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ تم نے پھر کیا کیا پھر بچھلے کو پھر اپنا محبود بنا لیا اسی کی تمہیں عبادت میں لگے اور تم نے اپنے اوپر بہت بڑا سلم کیا سمعفاؤنا پھر ہم نے تمہیں معاف کیا موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھا غصے کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے دیکھا کہ یہ بچھلے کی پھر پوجہ انہوں نے شروع کر دیا اب موسیٰ علیہ السلام ان کے اوپر نراز ہوئے بڑا غصہ آیا خیر اللہ تعالیٰ سے ان کے لئے معافی طلب کی انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اللہ نے ان کو معاف کر دیا تو اللہ فرماتے ہیں سمعفاؤنا پھر ہم نے تم کو معاف کیا عنکم تم سے ممبادی ذالکہ من کا منع سے ممبادی اس کے بعد اس ظلم کے بعد تم کو ہم نے معاف کر دیا لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو وَإِذَا آتِنَا مُوسَ الْكِتَابَ اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب وَالْفُرْقَانَ اور کتاب فرقان ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی فرقان اس کو کہتے ہیں دلائل بھی کہتے ہیں دلائل کو بھی فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والی حق اور باطل کے درمیان یہ تورا لعلکم تحت دون تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو تم ہدایت والے بن جاؤ وَإِذْ قَالَ مُوسَ الْكَوْمِهِ یا قَوْمِهِ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے لمز لیکمانہ لیئے واسطے قوم ہی اپنی اپنی قوم سے یا قوم ہی اے میری قوم انکم بے شک تم نے ظلم تم ظلم کیا ہے تم نے ظلم کیا ہے انفسکم اپنی اپنی جانبیں بِتِّخَاضِكُمُ الْعِجْلَ یہ جو تم نے بچڑے کی عبادت شروع کی اس کی پوجہ پار شروع کی ہے فَتُوبُوا إِلَى بَارِيْكُمْ فَسْ کیا کرو تم توبہ کرو رجوع کرو فَتُوبُوا پس تم رجوع کرو توبہ کرو إِلَى بَارِيْكُمْ اس کی بارگاہ کی طرف اللہ کی طرف فَاقُتُلُوا انفسکم اور قتل کا ڈالو اپنے نفس کو مطلب کیا ہے یہ جو تمہارے اندر یہ بات رچ گئی ہے اس کو ختم کا ڈالو بچڑے کی جو عبادت کرتے ہیں ذَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ یہ تمہارے لیے بیتر ہے اِنْدَ بَارِيْكُمْ اِنْدَ کَمَانَتَيْنَزْدِي اللہ کے ہاں تمہارے تمہارے لیے یہ بات بہت بہتر ہے اگر تم اللہ سے توبہ مانگتے ہو توبہ کرتے ہو فَتَابَ عَلَيْكُمْ پس اس کے بعد پس فَتَابَ پس اس نے توبہ قبول فرمائی عَلَيْكُمْ تمہاری اللہ بھی تم پہ راضی ہوا اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرمایا اِنَّهُ بے شک وہ ہوا تَوَا ہوا کا معنی وہ سب سے زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا تَوَا وہ کہتے ہیں رحیم بڑا مہربار ہے یہ آیت نمبر چومن تاکی آج کا سبق ہے کل انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور مدد سے آگے پڑھیں گے اب انہیں یاد کو تلفز سے پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرَعُونَ وَأَنْتُمْ تَنْزُرُونَ وَإِذْ بَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً سُمَّ اتَّخَسْتُمُ الْعِجْلَ من بعده وَأَنْتُمْ صَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ من بعد ذلك لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَازِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ وَاللَّهِ إِلَهَا إِلَّهَا إِلَّهَا اَنْتَسْتَغْفِرُ بَاتَوِي